دوستو پاکستان کو سیمی فائنل کھیلنے کے لیے قدرت کے نظام کی one last time favor کی ضرورت ہوگی یہ ضرورت سٹارڈ ہوگی ڈاو سے جہاں پاکستان کو تاس ون کرنا آئی سے پہلے کبھی اتنا ضروری نہیں تھا بیڈنگ بیلے کرتے پاکستان کو اتنا سکور کرنا ہوگا کہ انگلینڈ کی ٹیم at least 286 رن سے ہرائی جائے it means اگر پاکستان کی ٹیم 300 کرے تو انگلینڈ کو 13 پر آؤٹ کرنا ہوگا اور اگر پاکستان 350 کرے تو انگلینڈ کو 63 پر آؤٹ کرنا ہوگا اور 400 کرے تو 113 پر آؤٹ کرنا پڑے گا مطلب پہلے بیڈنگ کرتے جنبی سکور کیا جائے پاکستان اگر کرے انگلینڈ کو اس سکور سے کم از کم 286 سے ہرانا پڑے گا for that dire hard passionates نے کچھ سینیریوز دیئے ہیں بلکہ انہوں نے تو سکور کارڈ سک بنا دیئے ہیں چلے دیکھتے ہیں وہ کیا wishful road maps ہیں پہلے سکور کارڈ کے اکرڈنگ پاکستان 550 کرے اور انگلینڈ کو 175 پر آؤٹ کر دیا جائے I think it's too much for asking second score card seems to be realistic to some extent اس کے اکرڈنگ پاکستان سکور کرے 420 اور انگلینڈ کو 69 پر ڈیر کر دیا جائے پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہویا کہ 351 win کا مارجن ہونا چاہیے ونس 286 سے win کرنا ہے انگلینڈ کو بھی کچھ کھیلنے دو یار adding to the fun وسیم اکرم تو اس حد تک چلے گئے کہ سپورٹ اے سپونٹس کے دپلین شو میں بات کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان بیٹنگ کر کے 300 پلس رنس کر کے انگلینڈ کو روم میں لاکر دے اور 20 منٹس دک بند رکھے اس طرح انگلینڈ کی ٹیم ٹائم اور ہو جائے گی اور پاکستان بگ مارٹن سے win کر جائے گا He said it's the only way for me we can go ahead Jokes part guys پاکستان needs قدرت کا نظام one last time and we prayed works for پاکستان We should support our boys so he can think no matter what are the end results Pakistan زندہ بگ